اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اوپن اے آئی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آخر یہ ہے کیا اور اس نے پچھلے تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ پوری دنیا میں تحلقہ مچا کر رکھا ہو اور ابھی تک یہ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے آخر یہ کس بلا کا نام ہے تو اس کے بارے میں آج ہم نہ تفصیلاً بات کریں گے دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی بلا کا نام ہے کہ اگر انسانوں نے اس کا مصبت یوز کیا اچھا یوز کیا تو یہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اس کا نیگٹیو یوز ہوا تو یقین کریں کہ آنے والے وقت میں انسانوں کی جگہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لے گی اور انسانوں کو بہت ہی برا دجکہ لگے گا آخر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے کسی ہیں انسانوں کا کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ان کے جگہ ربورٹس آ جاتے ہیں ان کے جگہ ایک خود کی بنائی گئی مشین آ جاتی ہے جو انسانوں والا کام ہی پرفارم کرتی ہے مایکروسوفٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے انہوں نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اچھا یوز نہ کیا پوزیٹیو یوز نہ نہ کیا تو آنے والے وقت میں یہ انسانوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کریں گی کون بلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ انسانوں کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں اب ذرا سمجھئے گا کہ انسانوں کے اوپر بورٹس کیسے حملہ کر سکتے ہیں اب اوپن اے آئی نے ایک ایسا سوفٹوئر لانچ کیا ہے جس کا نام ہے چیٹ جی بی ٹی یہ ایک ایسا سوفٹوئر ہے اس نے کئی انسانوں کی ملازمتیں ابھی ہی کھا لی ہیں چیٹ جی بی ٹی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کوئیسٹن اس سے کر سکتے ہیں آپ ایسا ہی محسوس کریں گے جیسے ایک انسان سامنے کھڑا ہے اور ایسا دوست آپ اس کو پائیں گے کہ آپ کی وہ فیلنگ سمجھے گا بھی آپ کی فیلنگز کو ایکسپٹ بھی کرے گا اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ آپ کو جواب بھی دے گا لیکن ہر دفعہ وہ جواب آپ کو ٹھیک نہیں دے گا اور یہ چیٹ جی بی ٹی کی بات ہو رہی ہے جو کہ اوپن اے آئی اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو نیا سوفٹر لانچ کی ہے تو بل گیٹس نے یہی کہا کہ جو کام پہلے سو انسان کرتے تھے سو لوگوں کی ملازمتیں لگی ہوئی تھیں سو گھروں کے جو چولے تھے وہ جلتے تھے لیکن اب کیا ہوا ہے کہ کمپنیز نے سو کے سو ملازموں کو فارق کر دیا اور ان سو کی جگہ کسے نے لے لیا صرف اور صرف ایک چیٹ جی بی ٹی نے اب ذرا سوچیں کہ آنے والے وقت میں انسانوں کے لیے کس قدر خطرناک بن سکتا ہے کہ اگر لاکھوں کا مجمع ایک طرف ہے لاکھوں گھروں کے چولے جل رہے ہیں ملازمتوں کی وجہ سے تو اگر ان لاکھوں کی جگہ صرف ایک شخص لے لے تو یہ کیا انسانوں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا کیا یہ انسانوں کے اوپر جو ہے ایک کہر بن کے نہیں نازل ہوا آپ نے کبھی ایسے دوست کے بارے میں سوچا کہ آپ کسی بھی وقت اس سے بات کر سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت اس سے کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت اس سے جواب لے سکتے ہیں وہ آپ کی ہر ٹائم فیلنگز سمجھنے کو تیار ہے جس کو کبھی نید نہیں آتی اور سب سے بڑھ کر آپ جترے مرضی اس سے سوال کر لیں وہ کبھی بھی آپ سے تنگ نہیں آئے گا کیسا عجیب سا دوست نہیں ہے ایسے دوستو ہر کوئی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں اور وہ ہر وقت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے لیکن بد قسمتی سے وہ دوست آپ کا اور میرا انسان نہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بنایا گیا ایک سوفٹوئر چیٹ جی بی ٹی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں بے شمار لوگوں نے اس کو پرموٹ کیا کہ دیکھیں آپ اسے آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں بے شک کما سکتے ہیں آپ اسے ایسا کر سکتے ہیں پانچ منٹ کا کام کریں لاکھوں روپیہ کمائیں جہاں پہلے لوگوں کی منٹیں کرنی پڑتی تھیں وی اے ہائر کرنا پڑتے تھے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا لیکن اب آپ سمپل چیٹ جی بی ٹی کے اوپر جائیں آپ اس کو کہیں کہ مجھے پانچ سو ورڈ کا ایک مضمون لکھ دو ایک ایسے لکھ دو وہ لکھ کے دے دے گا آپ اسے کوئی بھی سوال کرو وہ آپ کو فٹ سے جواب دے گا مطلب ایسے جیسے ایک سامنے جیتا جاگتا ایک استاد کھڑا ہے آپ اسے کوئی بھی دنیا کا سوال کرو وہ آپ کو فوراں جواب دے گا اور ایسا جواب دے گا کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی یار میں تو ایسے جیسے کسی انسان سے بات کر رہا ہوں اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں نے جب چیٹ جی بی ٹی سے بات کی تو یقین کریں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سامنے کتنا پڑا لکھا ایک استاد ہے میرے سامنے کھڑا اور میں اسے دنیا کا ہر سوال کر رہا ہوں اور وہ مجھے فر فر جواب دے رہا ہے تو اسی چیز کو لوگوں نے پرموٹ کیا کہ آپ آن لائن پیسہ ایسے کما سکتے ہیں کہ آپ اسے کچھ بھی لکھوائیں وہاں سے کاپی کریں اس کو پیسٹ کر دیں اور کام ہو گئے اور گوگل کو بھی اس چیز کا بہت بڑا جٹکہ لگا ہے دیکھیں پہلے چیٹ جی بی ٹی نہیں تھا تو پہلے کیا تھا کہ لوگ گوگل کے اوپر سرچ کرتے تھے کوئی بھی ٹوپک لکھتے تھے دس بارہ ویب سائٹس کھولنے کے اوپن کرنے کے بعد جا کے ان کو اپنے کوئیسٹن کا انسر ملتا تھا مطلب گوگل کو ٹریفک گئی لیکن اب کیا کرتے ہیں آپ سمپل چیٹ جی بی ٹی ڈاٹ کام لکھتے ہیں اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اسے کوئی بھی دنیا کا سوال پوچھا اسے نے جواب دیا بلکل پرفیکٹ جواب ہے اس کو اٹھایا کوپی کیا اسی کا ٹوپک بنا لیا سب کچھ چیٹ جی بی ٹی سے ہی ہو گیا اب گوگل کو کیا بنا کہ گوگل کہہ رہا ہے کہ جہاں لوگ پہلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے میرے اوپر رہتے تھے میرے اوپر سرچ کرتے تھے اب آتے ہیں دس پندرہ منٹ کے اندر پڑھتے ہیں سرچ کرتے ہیں چیٹ جی بی ٹی سے اور جاتے ہیں وہ تو گوگل کو بھی اس چیز سے بہت بڑا جٹکہ لگا ہے اور گوگل چیٹ جی بی ٹی کے مقابلے میں ایک بہت ہی ہیوی سوفٹ ویئر وہ بھی تیار کر رہا ہے زیادہ سے بات ہے وہ بھی تو چاہے گا نا کہ اب اوپن اے آئی ایک الگ کمپنی ہے اور گوگل ایک الگ کمپنی ہے اور اوپن اے آئی کا سوفٹ ویئر ہے چیٹ جی بی ٹی لیکن ابھی تک انہوں نے لانچ گوگل کے پر کی ہے چیٹ جی بی ٹی کو اتنی زیادہ ترقی مل گئی کہ گوگل کو اب اس چیز کا خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے تنگی کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ اب ٹرافک جو ہے زیادہ تر زیادہ تر جا رہی ہے چیٹ جی بی ٹی پہ تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بل گیٹس نے کہا ہے کہ اب جو کمپنی ہیں وہ انسانوں کو نہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہائر کریں گی اور جہاں پہلے ہزاروں لوگ کام کرتے تھے اب وہاں پہ ایک ربوٹ ہی کام کرے گا اور ظاہری سے بات ہے انسانوں کے اوپر ایسے حملہ ہوگا اور انسان ظاہری سے بات ہے گر اجڑیں گے تو انسان مریں گے یہ خدشیں ظاہر کیے گئے ہیں ابھی تک